اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں کرنا افتاب سینٹ انتخابات سے پہلے کیا پنجاب میں مفاہمت ہو گئی تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے بلکل پی ٹی آئی اور نون لیگ کے تین تین امیدوار جنرل نشستوں پر سینٹ میں پہنچ گئے ٹیکنو کریٹ اور خواتین کی نشستوں پر بھی دونوں جماعتوں کو برابر کا حصہ ملا الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی کامیابی کا روڈیفیکیشن جاری کر دیا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینٹر لے آئیں ایک طرف پاکستان کی عوام ہے ایک طرف یہ ڈاکو کا مافیا جیت پاکستان کی ہوگا اب تم نواز شریف سے جتنا چاہے این نارو مانگو تم کو این نارو نہیں ملے گا اگر ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نون کو سینٹ کی نہیں ملتی نہ ملے نہ ملے ایک طرف مخالفت کی انتہا ایک دوسرے کو چور لٹیرے کے القابات اللہ تعالیٰ امران خان جیسے محلق مرد سے بائیس کروڑ عوام کو جلدی نجات عطا فرمائے سینٹ الیکشن میں ایک دوسرے پر ووٹ خریدنے کے الزامات سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے ابھی سودے نہیں ہو رہے کیونکہ انتظار کر رہے ہیں سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی اصلیت سامنے آ چکی پیسے کی سیاست پی ٹی آئی کر رہی بران خان صاحب مافیاز کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی نے بزار سجایا ہوا ہے دوسری طرف مفاہمت کی ابتداء پنجاب میں نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیچ پر آ گئی سینٹ الیکشن میں ایک دوسرے کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا تمام امیدوار بلا مقابلہ منتقب ہو گئے الیکشن کمیشن کے مطابق جنرل نشست پر نون لیگ کے افنان اللہ خان ساجد میر اور عرفان صدیقی کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے آن عباس، اعجاز چودری اور سیف اللہ نیازی کی سیڈ بھی پکی ہو گئی خاف لیگ کے کامل علی آغا بھی کامیاب ہو گئے ٹیکنو کریٹ نشست پر نون لیگ کے آزم نظیر تارڑ اور پی ٹی آئی کے بیریسٹر علی زفر بلا مقابلہ کامیاب خاتین کی نشست پر پی ٹی آئی کی ڈاکٹر زرخہ اور نون لیگ کی سادیا باسی سینٹ میں پہنچی ہیں دونوں جماعتوں کے دو دو امیدوار دست بردار ہوئے جن میں نون لیگ کے زاہد حمد اور سیف الملوک کھو کر جبکہ پی ٹی آئی کے زہیر عباس کھو کر اور عمر سر فراز شامل ہیں نہ ووٹنگ کی ضرورت نہ ہارس ریڈنگ کا خدشہ جس کا جتنا حصہ تھا اس کو اتنا مل گیا پنجاب میں سینٹ امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کرانے میں پرویز الہی نے مرکزی کردار ادا کیا ذرائع کا کہنا ہے پرویز الہی نے نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطے کیے زور دیا کہ ہارس ریڈنگ کا راستہ روکنے کے لیے پارٹی پوزیشن کے مطابق سیٹو پر اتفاق کیا جائے پرویز الہی کی محنت سے آخری وقت میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دو دو اور پیپلز پارٹی کا ایک امیدوار دست بردار ہو گیا الیکشن کمیشن نے ڈسکا کا زمنی انتخاب کل ادم قرار دے دیا اٹھارہ مارچ کو پورے ہلکے بے دوبارہ پولنگ کا حکم سیول بیوروکریسی بھی ریڈار پر آگئی چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب چار مارچ کو طلب ظلہ انتظامیہ کے خلاف بھی کاروائی کا حکم اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ذلکر نینک وال اینے پچھتر ڈسکا کا زمنی انتخاب سیرے سے کل ادم قرار نتائج کی اعلان کی حکومتی استعدام مسترد الیکشن کمیشن نے چودہ پولنگ سیشنز پر دوبارہ ووٹنگ سے متعلق ریٹرنگ اثر کی سفارش بھی نامانی حلقے میں زمنی الیکشن کا مارکہ اٹھارہ مارچ کو دوبارہ ہوگا سخت سیکیورٹی میں بڑا فیصلہ جاری نون لیگ کو بڑا ریلیف مل گیا زمنی الیکشن متنازع ہونے کی ذمہ دار سیول بیوروکریسی قرار الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا ڈسکا میں الیکشن اماندارانہ منصفانہ اور شفاف انداز میں ہوا ہی نہیں امن و امان کی ناکے صورتحال سے انتخاب نتائج مشکوک ہوئے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کی چار مارچ کو طلبی الیکشن کمیشن کا کمیشنر گجرانوالا اور آر پیو گجرانوالا کو فوری طور پر عوضوں سے ہٹانے کا حکم ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ ڈی پیو سیالکورٹ اسیسن کمیشنر ڈسکا ڈی ایس پی ڈسکا اور ڈی ایس پی سمڑیال کو موتل کرنے کی ہدایت ان کمام افسران کو آئندہ کسی انتخابی ڈیوٹی پر محمود نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا ذمہ داران افسران کے خلاف انکواری الیکشن کمیشن کرے گا یا حکومت اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا سلکرنین اقبال سمہ اسلام آباد خبروں میں آگے دیکھئے مریم نواز کا بڑا دعویٰ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر لیگی حلقوں میں خوشی کی لہر مریم نواز نے کہا بکسہ چوری کی تصدیق ہو گئی ڈسکا کی عوام نے نہ صرف ووٹ ڈالا بلکہ اس پر پہراب ہی دیا محمد زبیر نے سازش کرنے والوں کے خلاف کار روائی کا مطالبہ کیا ڈسکا بے دوبارہ زمنی الیکشن کا اعلان نون لیگ کا فیصلے پر اظہار اتمنان مریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا عوام کو ان کا حق واپس مل گیا بکسہ چوری کی تصدیق ہو گئی لیگی رہنما نے ویڈیو پیغام میں کہا عوام کا شکریہ کہ نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ووٹ پر پہراب ہی دیا میں ای سی پی کا بھی شکریہ بائیس کروڑ عوام کی طرف سے ادا کرنا چاہتی ہوں انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا کر نہ صرف الیکشن کمیشن پر لگے ہوئے الزامات کو دھونی کی کوشش کی ہے بلکہ انہوں نے ہر جمہوریت پسند اور ووٹ پر یقین رکھنے والے ہر شہری کا سر فخر سے بلند کیا ہے محمد زبیل نے حکومت کے خلاف فوجداری کاروائی کا مطالبہ کر دیا آج اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے سامنے یہ دکھایا کہ دوہزار اٹھارہ میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا یہ آج ہو جو کہے ووٹ اف نو کانپیڈنس اس کے ہی جو کانسپیریسی جس نے کی تھی جس میں عمران خان سب سے آگے تھے ان کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے ان کے خلاف کرمینل پروسیڈنگز ہونی چاہیے رہنما نون لیگ کا کہنا تھا پتا چلنا چاہیے کہ ڈسکا میں کس نے سادش کی تھی پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے پیسلے پر تحفظات کا اظہار پورے ہلکے میں یہ الیکشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پھر دوہ ساشک آوان کہتی ہے عوام نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا اسجد مری کو ہلکے کی نمائندگی سے روکنا سمجھ سے بالتر ہے شبلی فراز کہتے ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہمارے دور میں ادارے آزاد ہیں ہم اداروں کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور سرے تسلیم خم ہے ادارے کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں ڈسکا میں ری الیکشن کے فیصلے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پھر دوہ ساشک آوان نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار اور تمام قانونی آپشن استعمال کرنے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ فاتح امیدوار کو حق نمائندگی سے روکنا سمجھ سے بالاتر ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے کل کے جھوٹی راج کماری کے بیانیاں کی موت ثابت ہوا قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن پر کوئی دباؤ نہیں تھا یہ شکست ہے اس مائنسٹ کی جو کہ اپنے لیے جب فیصلے اس کے حق میں آئے تو وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے اور مانتا ہے لیکن جب وہی ادارے ان کے خلاف فیصلہ کریں اس کو یہ نہیں مانتے شبلی فراز نے کہا کہ مسلم ریگ نون نے 23 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا مطالبہ کیا تھا ان کے دور میں جن انتخابات میں فائننگ ہوئی اس معاملے کو بھی اٹھائیں گے جو ووٹرز ہیں ان میں بھی کافی زیادہ جوشو حروش پایا جارا پانچ سے زائد پولنگ سٹیشن بتایا جا رہے ہیں جہاں پر پولنگ کا عمل پور روک دیا گیا ہے پولنگ عملہ ووٹرز ٹی ڈی آئی نعلمہ میڈیا ٹیمز اندر پھٹی ہوئی ہیں دسکار شہر میں اس وقت پہ پشید کی بائی جا رہی ہے سباہی الیکشن کمیشنر کا اہم بیان سامنے آیا ہے کہا انتظامیہ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کی ذمہ داری سر انجام نہیں دی سباہی الیکشن کمیشنر پر جاب دیا ہے اپنی تمام پولنگ ریکارڈ کو چیک کر رہے ہیں اس واقعے سے یہ ساتھ ظاہر ہو رہا ہے انتظامیہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کی آئینی اور کانونی ذمہ داری کو اہتے طریقے سے سر انجام نہیں دیا ایک بار کلیر ہے کہ جو پنجاب کے عالی افتران ہیں ان کی کرسیاں خطرے میں ہیں سینئر افتران کو الیکشن کمیشن تضاہ دے گا موتلی بھی ہو تک ہی ہے کچھ کے جو ہیں وہ پانکوٹی فائیب میں بھی کچھ فرق انہیں لگ رہا ہے جس پر چک کا اظہار کیا گیا ہے انہیں پچھتا ڈس کا دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا گیا ہے لیگی رہنما مریم نواز نے بڑا دعویٰ کیا کہا عمران خان کے خلاف پارٹی میں بغاوت ہو چکی ہے تین برس میں عمران خان نے عوام پر زندگی تنگ کر دی غیر سیاسی قوتوں کا سیاست میں شامل نہ ہونا ملک کے لیے اچھی بات ہے ایسا بھی کہا جسر رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں یہ الیکشن ایک ڈیوائیڈ ہے ان لوگوں کیلئے جو عوام کے ساتھ پھڑے ہیں اور ان لوگوں کیلئے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک کہر بن کے ٹوٹے ہیں مجھے امید ہے ہر وہ انسان چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو وہ طریق انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا عمران خان عوام کا مجرم ہے اس وقت ان کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے ایک جمہوری ملک میں قیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کھیل کا حصہ نہیں ہے یہ نیوز نہیں نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتی کہ اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہے ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے اور جمہوریت کے لیے بھی یہ آئین پاکستان ہے اس میں اندر اگر کوئی بھی ترمیم آپ کو لانی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا کام اس میں قوت کو ڈرائگ کرنا یہ قوت کو داغدار کرنے والی بات ہے مریم نواز باہر جانے کو راضی ہوتی تو مریم نواز کے خلاف ایک اور جھوٹا نیب کا مقدمہ کھولنے کی ضرورت پیش نہ بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے زمدی الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ عوام پی جی ایم کے ساتھ ہیں سینٹ الیکشن میں یوسف رزاگیلانی کی کامیابی ثابت کر دے گی کہ پارلیمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے بائی الیکشنز نے ثابت کر لیا ہے کہ ملک کے عوام پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کے ساتھ ہے دو فیصلے کہ ہم حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سیچوئیشن تبدیل کر دیا ہے حکومت کا گھبرات، بکھلات، سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی ہوں گے یہ ہمارا لانگ ٹرم سے تو جہد ہے کسی ایک گیم سے یہ کامیابی ہمیں فورا نہیں ملے گی لیکن جو ہمارا سورٹ ٹرم میجیئٹ ایم ہے وہ یہ کپٹلی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ممبران پارلمان اپنے عوام کے امیدوں کے مطابق ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی تھرڈ مارچ کو آپ کو سب نظر آئے گا کہ کون کس کے ساتھ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس مریم نواز شائرنگ بار بار لکمیں دیتی رہی سوال جواب کا مرحلہ آیا تب بھی آگے آگے دکھائی دی ایسے لکبال شاہ آپ آ پہدر آئیں یوسف رضا گلانی شاہ آپ آ پہدر آئیں سلام علیکم پہلے آپ فارملی شروع کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ رمان الرحیم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قائدے اسپلاہ بسم اللہ رمان الرحیم بسم اللہ رمان الرحیم جیل میں ہیں ان دونوں کا ہم حجامت کرتے ہیں فردوس آشکوان اور تلال چوتری میں گرما گرمی ہوئی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں تلال چوتری نے چیلنج دیا کہ دس کا الیکشن میں جس فیکٹری میں ووٹوں کی گر بڑ کی گئی وہاں فردوس آشکوان کا ملازم موجود تھا فردوس آشکوان نے ثبوت لانے کا چیلنج دے دیا میں اور خبر آپ کو دے دوں ڈاکٹر صاحبہ کو چیلنج کے ساتھ کہ جہاں پر جس فیکٹری میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے وہاں ڈاکٹر صاحبہ کا ایک ملازم وہاں موجود تھا ملک صاحب یہی سے چیلنج میں قبول کرتی ہو ملک صاحب یہی پہ چیلنج قبول کرتی ہو اور آپ اپنے پروگرام پہ یہ چیلنج رکھیں دونوں اسلامباد ہیں اور آپ کو اپنے ثبوت لے کے آنے ہیں سارے ثبوت لے کے آنے ہیں تو ایک پروگرام گھروں میں دیکھا جا رہا ہوگا بس اپنے ایک دوسرے کو تانو تشنی کریں جو گھروں میں دیکھا جاتا رہے باندنا کر دیں لو باتانا تو ابھی کوئی نہیں کر دا تو سی چھڑو اس کالوں میں کیا میں نے تین دفعہ ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب جو تمہارے ٹوٹے ہوئے پہلے بازو ٹوٹے تھے پھر تمہاری زبان کٹوانی ہے میں نے بے آپ کا تو مو توڑ دیا سارکوڑ نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ یہ تو سیاست کی گرم ہوائے تھی ہم خطے کی بات کرتے ہیں بہار آتے ہی برف پگھلنے لگی طویل عرض سے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہات لائن پر رابطہ ہوا فائر بندی مہہدے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا خدشات دور کریں گے اتفاق ہوا لائن اوف کنٹرول کی دو طرفہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا اسمان خان رپورٹ کر رہے ہیں سرحدوں پر قیام امن کے لیے بڑی کوشش پاک بھارت ڈی جی ایم اوز نے طویل عرصے کے بعد بلاخر ہارٹ لائن نمبرز گھما دیئے ایل او سی کی دو طرفہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا آئی ایس پیار کے مطابق پاک بھارت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی گفتگو اچھے محول میں ہوئی ہوت لائن ڈابتوں اور فلیگ میٹنگ کے میکنزم پر تبادلہ خیال دونوں نے فائر بندی مہہدے پر عمل درامت یقینی بنانے اور خدشات دور کرنے پر اتفاق کیا دوزار انیس جو ایسا سال تھا جس میں سب سے زیادہ سیز فائر والیشنز ہوئیں اور دوزار اٹھارہ میں میکسیمم کیجولٹی ہوئی تھی اب جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں ڈی جی ایس پیار کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ دی جی ایس پیار کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ہارڈ لائن پر رابطہ انیس سو ستاسی سے جاری ہے دوزار تین میں سیز فائر معاہدہ ہوا جس کے تحت ایلو سی پر پانچ سو میٹر کی حدود میں نئی دفاعی تعمیرات نہیں کی جا سکتی فری کین ایک دوسری کی چیک پوسٹروں کو نشانہ نہیں بنا سکتے لیکن بھارت نے اہد کا پاس نہ رکھتے ہوئے اب تک تیرہ ہزار چھے سو ستائیس بار معاہدی کی خلاف ورزی کی ویلیشنز تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار سے زیادہ ہیں اور اس دوران دوزار تین سے اب تک تین سو دس شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ سولہ سو زخمی ہوئے اس میں سے نائنٹی ٹو پرسنٹ سیز فائر ویلیشنز دوزار چودہ اور اکیس کے درمیان ہوئی ہیں ایلو سی پر بھارتی جارہیت سے اب تک تین سو دس شہری شہید اور سولہ سو زخمی ہو چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتقار کہتے ہیں بے بنیاد اور بے وزن الزامات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جو لوگ اداروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو حکومت بہتر جواب دے رہی ہے پاکستان کے عوام الزامات کی حقیقت جانتے ہیں عوام پاک فوج اور اداروں سے محبت کرتے ہیں مولانا فضل رحمان نے قرم میں زمنی انتخاب کے نتائج کو مسترد کر دیا کہتے ہیں چھے سو جالی ووڈ ثابت ہو چکے ہیں پی ٹی آئی امید بار کو نا اہل قرار دینے کے بجائے فاتح قرار دے دیا گیا جی ایو آئی سربرا نے فاتح کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا جو ابھی زمنی الیکشن ہوا ہے جو دھاندری کی گئی ہے اور دھاندری کے ذریعے سے نتائج تقدیل کیے گئے یہ ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں اس الیکشن کو منسوق کر دینا چاہیے چھے سو جالی پوسٹر ووڈ پکڑے گئے اور وہ ثابت ہو چکے ہیں پر امیجنسی کے حلقے میں اس کے باوجود پی ٹی آئی کی کنڈیڈیٹ کو نا اہل قرار دیا جاتا پھر بھی اس کو الیکشن لڑنے دیا گیا تیسرے نمبر پر آنے والے کو پہلے نمبر پر لے گئے بولنگ حفیصہ یا تو اس پر ملوث ہیں یا پھر بے بس انتخاب کے نتائج پر ہم تسلیم نہیں کرتا فاتح انزمان کیا ہوا یعنی نہ اب وہاں پر قرآنہ قانون ہے اور نہ کسی نئے قانون کی عملداری زمینہ اور اسمان کے بیچ میں قبائل کو لٹکا دیا گیا ہے وہاں سے خصوصی حیثیت کو دوبارہ بحال کرنا اور ان کو ایک مطبئن زندگی گزارنے کا حق ان کو دوبارہ واپس کیا جائے مفاہمت ہو یا مضاہمت شیروں کا سہارا لو بہت آسان ہو جاتی ہے اینے پچھتر پر ری الیکشن کا فیصلہ آیا ساتھی علی زیدی نے ٹرک پر لکھا شیر شیئر کر دیا ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کا الیکشن کمیشن کا حکم وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹوئیٹ کر دیا کوئی منظور نظر شخص ہارا ہوگا تب ہی تو اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا علی زیدی کا اشارہ کس طرف تھا سامہ کے نمائندے نے اسلام آباد میں معامل خصوصی سے سوال کر دیا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پریشر آئیزی کرتے ہیں آپ لوگوں کو انسینٹیو دیتے ہیں اس سے بھی وہ آپ کے حق میں فیصلے کرتے ہیں جو پرائم میریسٹر آف پاکستان کی پوزیشن ہے اس پر ہمارے پارٹی لیڈر کی جو پوزیشن ہے بڑی واضح ہے ہم اداروں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں کراچی میں علی زیدی سے بھی سوال ہوا وفاقی وزیر پہلے تو مسکرائے پھر وضاحت دی وزیر بحری امور نے صفائی تو دی مگر بعد میں خود ان کی حمایت میں دسکا میں دوبارہ الیکشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کچھ الزامات کی بات کر لیتے ہیں پھر دوسا شکوان اور عزمہ بخاری میں لفظی جنگ شدت اخیار کر گئی معاملہ جسی براہ اطلاعات کہتی ہیں کنیز دوئیم نے بلا جواز الزامات لگائے انہیں کانونی نوٹس بھیج رہی ہوں عزمہ بخاری نے کہا صاف اسم اللہ پھر دوسا شکوان کے جو سرغنہ تھی اس سارے ووٹ چوری کی مہم کا اس کو ان کے عدوں پر جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے پھر دوسا شکوان کو کانونی نوٹس دینے کا فیصلہ کیا آتی ہیں لچر گفتگو فرماتی ہیں دھمکیاں دیتی ہیں میں نے سنا ہے مجھے نوٹس دینے کا اعلان کیا ہے سو بسم اللہ فردوس بی بی صاحبہ تنیز دوئم کو یہ کہتی ہوں کہ یہاں اگلے چوبیس گھنڈے کے اندر اندر یہ جو بطان تراشی کی ہے اس سے جڑے ثبوت سامنے لائے میں خود وکیل ہوں میرا سارا خاندان وکیل ہے تنیز دوئم وہی ہے جس کے والد ریمن ڈیویس کے وکیل تھے ڈالر کی چمک کے آگے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے ریمن ڈیویس کی وکالت مرہوم والد کو تم نہیں بخشتی ہو جب کھڑی ہوتی ہو گند مکالتی ہو اپنے ذرا جا کے بڑوں سے پوچھ لینا تمہیں بتا دیں کہ ریمن ڈیویس جو ہے وہ کس کے کہنے پہ گیا تھا یہ ایک دو گیارہ نہیں ہوئے یہ ناؤں دو گیارہ ہوں گے سینٹ الیکشن اوپن ووٹنگ سکھر آئے جائے صدارتی ریفرنس پر فریقین کے دلائل مکمل ہو گئے عدالت نے رائے محفوظ کر لی الیکشن کمیشن نے اٹھائیس فیوری تک رائے دینے کی استعدا کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کر اب پریکٹس تسلیم سب کر رہے ہیں لیکن خاتمے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا حضور قدین اقبال کی ریپورٹ دیکھئے بڑی عدالت میں بڑے مسئلے پر بڑی سمات مکمل عدالت نے سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے محفوظ کر لی الیکشن کمیشن نے اٹھائیس فیوری تک رائے دینے کی صدا کر دی وکیل نے موقف اپنایا تاخیر کی صورت میں انتخابی انتظامات مشکل ہو جائیں گے دورانے سمات پاکستان بار کانسل کے وکیل منصور عثمان نے دلائل میں کہا اگر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کیا گیا تو اس کا اثر تمام انتخابات پر ہوگا در حقیقت الیکشن کا مطلب ہی سیکرٹ بیلٹ ہے چیف جسس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے انتخابی عمل میں کرپشن کا ہونا سب مانتے ہیں روک تھام کے اقدامات کوئی نہیں کرتا عدالت میں ریفرنس صدر پاکستان نے بھیجا ہے اب کیا ہم صدر کو بلا کر پوچھیں کہ انہیں سوال کیوں عوامی اہمیت کا لگا اس دوران وکیل الیکشن کمیشن سجیل شہریار نے کہا آرٹیکل 63 اے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے کی اجازت دیتا ہے جس پر چیف جسس نے کہا آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہو کر یہ دلائل کیوں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی حقیقت کو سمجھیں جسس اجازو لہیسن نے کہا دسپلن نہیں رکھنا تو سیاسی جماعتیں بنانے کا کیا فائدہ ہے الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے اس نے کرپشن بھی روکنی ہے صرف انتخابات ہی نہیں کرانے بار بار پوچھا کرپشن اکھنے کے لیے کیا اعتماد کیے لیکن کوئی جواب نہیں ملا ایک ٹارڈین جنرل خالد جعوید خان نے جواب الجواب میں کہا ریفرنس سیاسی نہیں آرٹیکل 226 کی تشریح کے لیے ہے حکومت عدالت کی رائے کی پابند ہوگی ریفرنس پر نظر ثانی درخواستیں بھی نہیں آسکتی کیمرہ میں نویس قاضی کے ساتھ ذلکر رین اقبال سمہ اسلام آباد تو سینٹ الیکشن میں ہوئی ہے اہم ڈیویلپمنٹ جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار سیف اللہ عبرو کو اہل قرار دے دیا گیا ہے ایمکی ایم کے رعوب صدیقی دور سے پاہر ہو گئے ہیں اس سوال سے دیکھئے ارفان الحق کے رپورٹ سینٹ الیکشن سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں اہم سماتوں میں پی ٹی آئی امیدوار کو ریلیف ملا تو ایمکی ایم رہنما کو مایوس لوٹنا پڑا سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار سیف عبرو کی الیکشن ٹربیونر کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سمات پی ٹی آئی امیدوار کے وقلہ نے بتایا سیف اللہ عبرو نے ملک کے اہم ترین تعمیراتی منصوبوں میں حصہ لیا انہیں تعریفی اصناد ملی وہ ٹیکنوکریٹ کی تعریف پر پورے اترتے ہیں کیا عبرو صاحب ٹیکنوکریٹ کی دیفنیشن میں آتے ہیں یا نہیں ادالت نے سیف اللہ عبرو کو نااہل قرار دینے کا الیکشن ٹربیونر کا فیصلہ قلعدم قرار دیتے ہوئے درخواست منظور کر لی ایمکو ایم رہنما روف صدیقی نے موقف اختیار کیا ریٹرننگ آفیسر نے سولہ سالہ تعلیم نہ ہونے پر مجھے نااہل قرار دیا ملک کے لیے میرے خدمات ہیں بیئے تک تعلیم حاصل کی ہے مگر اب گریجویشن کی مدت چار سال کر دی گئی جسٹس محمد علی مزر نے ریمارکس دیے ہم اس موقع پر قانون بدلنے کا حکم نہیں دے سکتے آپ کو مطلوبہ شرائط پر اتراز تھا تو پہلے درخواست دیتے بینچ نے روف صدیقی کی درخواست مسترد کر دی کیمرمین محمد کامران کے ساتھ عرفان الحق سما کراچی کچھ ذکر کرتے ہیں سندھ اسمبلی کا جہاں حلیم عادل شیخ کی پٹیوں کا خوب چھرچا رہا جس ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی تھی حلیم عادل اس ہاتھ کو بڑے آرام سے ہلا رہے تھے سعید خرید نے ٹوپی ڈراما کہا تو اپوزیشن لیڈر نے ٹانگ کا زخم دکھا دیا حلیم عادل شیخ کو پروڈکشن آرڈر پر سندھ اسمبلی پہنچایا گیا تو ان کی کلائی سے گہنی تک پٹی بندی ہوئی تھی مگر جس طرح انہوں نے پٹی بندے ہاتھ کو استعمال کیا اس سے کسی تکلیف کا شائع بات تک نہ ہوا حلیم عادل نے اسی پٹی بندے ہاتھ سے نارے لگائے اور آزادانہ اس ہاتھ کو حرکت دیتے رہے حلیم عادل شیخ ایوان کے اندر داخل ہوئے تو بھی اسی ہاتھ کو آزادانہ حرکت دیتے رہے اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے حلیم عادل کا کہنا تھا کہ ان پر جیل میں مجرموں سے حملہ کرایا گیا پچاس ساٹھ کرمنلس مہر اوپر اٹیک کر دیتے ہیں جنہوں نے ویڈیو جاری کی ہے وہ ویڈیو کی در ہے سپیکر صاحب جہاں حملہ ہوا صوبائی وزیر سعید غنی نے حلیم عادل کی بیماری کو ڈراما قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پٹیاں کھولی جائیں تو زخم کا اندازہ ہو جائے گا سعید غنی کے اس بیان کے بعد حلیم عادل شیخ نے اپنی ٹانگ کی پٹی کھول کر دکھا دی جس پر آپریشن کا نشان موجود تھا پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر سولنگ پہ آپ نے دیکھ لی ہے میں کہتا ہوں کہ افسوس کرنا چاہیے حلیم عادل شیخ نے ٹانگ کی پٹی کے بارے میں تو تسلی کرا دی البتہ ہاتھ کی پٹی کے معاملے کو واضح کرنا ضروری نہیں سمجھا کراچی میں کینٹ اسٹیشن کے قریب عمارت کی ساتھویں منزل سے گر کر ملازمہ ہلاک ہوئی یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ چیف کرائم رپورٹر احمر رحمان خان سے جانیں گے جی احمر جی بالکل اس وقت ہم کینٹ اسٹیشن کے قریب واقعے فلیٹس کے باہر موجود ہیں جہاں ایک افسوسناک واقعہ تھوڑی دیر قبل پیش آیا ہے جس میں ساتھویں منزل سے ایک خاتون جو کہ اس گھر کی ملازمہ تھی سمینہ ان کا نام ہے سترہ سال ان کی عمر ہے وہ ساتھویں منزل سے جہاں وہ نیچے گری ہے پولیس اس واقعے کی تحقیقات جہاں وہ کر رہے ہیں میرے کیمرمن سانہ اللہ اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ ساتھویں منزل کی کھڑکی ہے جہاں سے خاتون جہاں وہ نیچے گری ہیں ابھی اس واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہیں لاش کا پوس مارٹم کیا جارہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے جو گھر والے یہاں پر موجود تھے جن کا ایک گھر تھا اس میں گزشتہ دو سال سے ملازمت کر رہی تھی یہ سمینہ اس کی والدہ بھی جہاں وہ یہاں پر ملازمت کرتی رہی ہے ماضی میں یہاں پر موجود جو چوکیدار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک عام معمول بن چکا ہے کہ خواتین جو ملازمہ ہیں وہ جو اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں ہیں وہ جو ہے وہ صاف کر رہی ہوتی ہیں اور کھڑکیوں کے باہر کی سائٹ پر آ کر بیٹھ کر جائے وہ عموماً کھڑکیاں صاف کی جاری ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑا خطرناک مرالہ ہوتا ہے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید یہ واقعہ اس طرح بھی پیش آ سکتا ہے لیکن پولیس اپنی تحقیقات کر رہی ہے ٹھیک ہے پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے امر ایمان خان اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ لہور کے نیچی اسپتال میں مبینہ طور پر غلط خون لگنے سے خاتون کے دونوں گردے فیل ہو گئے اس سوال اس رپورٹ کر رہے ہیں دانیا لمر نیچی اسپتال کی مبینہ گفلت بی پوزیٹیو بلڈ گروپ کی مریضہ کو اے بی پوزیٹیو لگا دیا گیا خاتون کے دونوں گردے فیل ہو گئے مریضہ کرن کے مطابق جولائی دو ہزار بیس میں ہیومو گلوبین لیول کام ہونے پر چیک اپ نیچی اسپتال سے کرایا ان کا گروپ چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کیے گئے جن کی رپورٹ غلط آئی بھائی کے مطابق نیچی اسپتال کو علاج کے لیے گیارہ لاکھ روپے کی رقم ادا کی کراچی کے اسپتال نے غلط خون لگنے کی تصدیق کر دی پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن نے مریضہ کی شکایت کے بعد نیچی اسپتال کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کیمرمن ازر اکبال کے ساتھ دانیال امر سما لہور شکھپورا کے علاقے فاروق آباد کا گاؤں اڈھا اس کی وجہ شہرت کیا ہے یہاں کے لوگوں کا مشغلہ کیا ہے اور ایف آئی اے سائبر کرائم کے اہلکاروں سے یہ لوگ خائف کیوں رہتے ہیں جانیں گے ریاض احمد کی رپورٹ میں میں موجود ہوں فاروق آباد کے گاؤں اڈھا میں اس گاؤں کی شہرت پنجاب کے ہر ظلے میں ہے لیکن عجب بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سکول کی علبے تک کا پتہ نہیں علب بے پے سے نواقف یہ لوگ انگریزی میں سادہ لوگوں پر کیسے وار کرتے ہیں دیکھ لیجئے پنجاب بھر میں ہونے والے موبائل بینکنج پرار کے پکڑے جانے والے اکثر ملزمان کا تعلق اسی گاؤں سے ہے یہ فروک آباد کا علاقہ ہے دیڑا اڈا والا کوٹ سوندہ میں اسی نبے گھر جوہنا کرتا ہے پہلے میرا بھائی پکڑا گیا تھا ابھی اس کے بعد میں پکڑا گیا ہوں یہ بسیکلی اوڈ کمیونٹی ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے اور یہ بہت بڑے لیول پر جا کے تو اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ جو فون کر دیتے ہیں اتنا نام آپ کا نکلا ہے نام لوگ کوئی نہیں ہوتا یہ فراد کرتے ہیں بہت زیادہ کسی کے دادہ کسی کے بھائی کسی کے چار چار بھائی سب ایسے کرتے ہیں موزہ اوڈا میں پولیس کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے اس گاؤں کے بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خواتین جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ میں سپورٹیو رول میں تھیں تاکہ اگر کوئی پولیس کا عروی کرتی ہے تو آگے آ جاتی ہوں شورسہ بشل کرتی لہور سے دور اس گاؤں کے لڑکوں کو کس نے اتنا کاریگر بنایا کہ وہ موبائل بینکنگ جیسے فراد کے جدید جرم کر سکیں پنجاب پولیس اور سائبر کرائم کے خاتمے کے ادارے اس شخص کی تلاج میں ہیں جو ان انپڑوں کا استاد ہے کیامرابین موسن اقبال کے ساتھ ریاض احمد بروکہ باد موزہ اوڈا ایجی سنس کا ٹھہرے میں تفصیلات بتائیں ویلکم بیک ایف ای ٹی ایف سے پاکستان کے لیے اچھی خبر پاکستان نے ستیس نکاتی ایکشن پلان میں سے چوبیس نکات پر اچھی پیش رفت کر لی اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے شاکیل احمد سے شاکیل احمد یہ اچھی خبر اس کی تفصیل بتائی ہے دیکھیں فیٹ ایف نے پاکستان کی مونی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کے خلاف کوششوں کا اطراف کیا ہے اور پاکستان کو جون تک گریل لسٹ میں برکار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ستائیس نکات میں سے پاکستان نے چوبیس نکات پر توس پیش رفت کی ہے مزید تین نکات مکمل ہونے پر پاکستان کا نام گریل لسٹ سے نکالا جائے گا جو ڈاکٹر مارکس ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے اور پاکستان کو ایکشن پلان کو مکمل کرنے کے لیے مزید مولت دی گئی ہے پاکستان کا نام جون 2018 سے گریل لسٹ میں ہے بھارت کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرا جائے لیکن پاکستان مسلسل اس میں پیش رفت کر رہا ہے اور فیٹ اف کا جو تین روزہ اجلاس تھا اس کے تتام پر باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے مزید مولت دی جارہی ہے اور پاکستان نے اب تک جو پیش رفت کی ہے وہ تسلیب اکش ہے بہت شکریہ 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 آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیٹ اف حکام کا کہنا کیا تھا وہ بھی سما کے ناظرین کو دکھاتے ہیں تو یہ تو تھا فیٹ اف کا معاملہ آگے بڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ زمین پر قبضہ کرانے میں ملی ڈیویٹمنٹ آتھارٹی کے عالی افسران ملابس نکلے انکوائی کے بعد ڈیریکٹر لیگل افیئرز اور دو ایکزیکٹیف انجینئر سمیت چار افسران کو معتل کر دیا ہے اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ اے جی نوٹیفیکیشن میں کیا کہا گیا ہے حفیظ جی بلکل کراچی میں جو ہے لینڈ معافی سے ملی بغیر پر ایم ڈی کے چار افسران کو معتل کر دیا گیا ہے گریٹ انیس کے ڈائیٹر لیگل افیئر ہیں ایم ڈی اے ایسان بیگ اس کے علاوہ گریٹ سار کے دو اگریٹیف انجینئر جس میں اپنے ان ایوب ہیں اور لائک احمد ان کو بھی معتل کیا گیا ہے ایم ڈی کی چار افسران جو ہے ان کی خلاف تحقیقات دی رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وسیع پیمانے پر زمینوں میں قبضے کروانے میں یہ ایم ڈی کے افسران ملویز سے حکومت نے پہلے تحقیقات کی اس کے بعد جو ہے ان چار افسران کو جو ہے معتل کیا گیا ہے بہت بڑا سکینڈل سا اربو روپے کے رازی بتائی جاتی ہے وزیر بلدیات بھی جو ہے انہوں نے سفیری بلدیات کی دائر دی باقا ہے تحقیقات کی گئے جس کے بعد یہ افسران کو معتل کیا گیا ہے ٹھیک ہے تحقیقات کرنے کے بعد ان افسران کو معتل کیا گیا ہے محمد علیہفیز اپریٹ کرنے کے لیے شکریہ بلد جمع کرانا ہو یفیس ادا کرنی ہو شناکتی کارٹ کی کوپی اور موبائل نمبر دینا ہوگا لازمی بینکس کی نئی شرائط نے سارفین کی مشکل بڑھائی کیسے رزوان علم رپورٹ کر رہے ہیں لمبی کتاروں میں کھڑے ہو کر بلد جمع کرانی کی پریشانی کیا کم تھی کہ بینکوں کی نئی شرائط نے عوام کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا یوٹیلیٹی بلد جمع کرائیں یا بچوں کی فیس شہریوں سے شناکتی کارٹ سمیت ان کا موبائل نمبر بھی مانگا جاتا ہے نئی شرائط پر عوام سٹیٹ بینک کے مینجنگ ڈائریکٹر اشرف خان کہتے ہیں بینکوں پر کوئی نئی شرائط آئید نہیں کی گئی دیکھیں دو باتیں پہلی جو بات کی ایسی کوئی ریکوارمنٹ ہمیں نیپریسٹرائب کی اب تو آپ کا بائیومیٹرک ہوتا ہے اگل آپ کسی کا کارٹ دیں گے پوریزور پر آپ کا کارٹ سامنے آ جائے گا بینک کا عملہ لنک ڈاؤن ہے سسٹم نہیں چل رہا جیسے ٹیکنیکل جملے استعمال کر کے شہریوں کو اکثر نوک آؤٹ بھی کر دیتا ہے کیمرمن فیصلہ گاہی کے ساتھ سید رزوان عالم سما کراچی ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے سما